ہم علام اکبار اوپن یونسٹی کا کوٹ ایٹ فور سکس جاری رکھتے ہوئے اس کے یونٹ سیون کا پارٹ ٹو آج ڈسکس کریں گے اس سے پہلے ہم نے پارٹ ون ڈسکس کیا جس میں ہم نے مایکرو ٹیچنگ ڈسکس ہی اب ہم دوسری انویشن جو ٹیچنگ میں آئی ہے وہ آپ کے الائیڈ میٹیریل میں دیئی ہے وہ ہے کمپیوٹر اسسٹر انسٹرکشن یا سی اے آئی اس ویڈیو میں ہم سی آئی اے کو ڈسکس کریں گے تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں کمپیوٹر اسسٹر انسٹرکشن کیا ہوتی ہے کمپیوٹر اسسٹر انسٹرکشن is a program of instruction material presented by means of computer اور computer system میں دوارہ دور آ دیتا ہوں کمپیوٹر اسسٹر انسٹرکشن یہ نئی انویشن ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی discuss کیا تھا انویشن کوئی جدت ہوتی ہے کوئی نئی چیز ہوتی ہے کوئی نیا آئی ڈیا ہوتا ہے کوئی نیا نئی ڈیوائیس ہوتی ہے جو کہ پچھلے طریقہ کار کو امپروو لانے کے لئے کی جاتی ہے سو ٹیچنگ میں جو ایک نئی جدت ہم پچھلے ایک صدی میں دیکھ رہے ہیں وہ ہے کمپیوٹر اسسٹر انسٹرکشن کمپیوٹر اسسٹر انسٹرکشن is a program of instruction material presented by means of computer اور کمپیوٹر سسٹم کمپیوٹر یا کمپیوٹر سسٹم کے استعمال لاتے ہوئے جب ہم instruction میں کوئی جدت لا رہے ہیں teaching میں ہم کوئی جدت لا رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ہم یہ ہے c ai اب کمپیوٹر میں جو آج کل قسم قسم کے software استعمال ہو رہے ہیں جو students کی academic level کو بڑھانے کے لئے students کی سمجھ کو بڑھانے کے لئے teacher نے اگر کوئی چیز پڑھائی ہے تو اس میں اس کو complement کرنے کے لئے اس کو supplement کرنے کے لئے قسم قسم کے software available ہیں ہر قسم کے knowledge کے حوالے سے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کیا کیا software available ہیں جو computer assisted inspection میں استعمال ہو رہے ہیں ایک بڑا جو مشہور آج کل ہے استعمال ہو رہے ہیں drill and practice this software is generally used in the same way that worksheet or flashcards are used پہلے جو ہے کلاس روم میں استاذ فلیش کارڈ لے کے آئے کرتا تھا ورکشیٹ لے کے آئے کرتا تھا اب جو ہر اچھے ادارے میں ہر کلاس روم میں مرٹی میڈیا پروجیکٹر لگا ہوتا ہے اور اس میں وہ لے کے آتا ہے اور اس میں کمپیوٹر میں وہ USB ڈال دیتا ہے اس کی اور اس میں وہ جو اس نے لیسن پڑھایا ہوتا ہے اس کے اوپر ایکسرسائزز ہیں جو drill and practice نام سے ظاہر ہے جو اس نے پڑھایا ہے اس کی وہ پریکٹس کرتے ہیں پڑھایا ہے پڑھایا ہے پڑھایا ہے پڑھایا ہے پڑھایا ہے سوال جواب ہوتی ہے یا گیم ٹائپ فارمیٹ میں یہ چیز ریپیٹ ہو رہے ہوتی ہے اور آخر میں پھر سٹوڈنٹ کرتا رہتا ہے اٹیمٹ اور آخر میں اس کو سیکسس ریٹ بھی بتا دیتا ہے سکور بھی دے دیتا ہے ایک اور سافٹوئر جو کمپیوٹر اسسٹڈ انسٹرکشن میں آویلیبل ہے اس کا نام ہے ٹیٹوریل اور یہ ٹیٹوریل سافٹوئر پریزنٹس کانسپٹ اور سکل اور دن گیو سٹوڈنٹ اپرچونیٹی تو پریکٹس دیں یہ ٹیٹوریل جو ڈریل اینڈ پریکٹس ہے اس سے تھوڑا سا ملتا جلتا ہے اس میں یہ ہے کہ پہلے میں تو ٹیچر پڑھاتا ہے اور پھر اس جو پڑھایا ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ وہ بجائے فلیش کارڈ اور ورکشیٹ استعمال کرنے کے وہ ڈریل اینڈ پریکٹس فاصلہ سافٹوئر استعمال کرتا ہے اس میں ٹیٹوریل والے سافٹوئر میں پریزنٹ کانسپٹس اور سکلز یعنی پہلے وہ کانسپٹس اور سکلز دیتا ہے اس ٹاپک کے اوپر دین گیو سٹوڈنٹ اپورچونٹی تو پریکٹس سو یہ ایک اس سے آپ کہہ سکتے ہیں ڈریل اینڈ پریکٹس سے ایک درجہ آگے ہے اور اس کمپیر تو ڈریل اینڈ پریکٹس سافٹوئر وچھ ڈیچنگ کامپینت ایک اور جو سافٹوئر اویلبل ہے مارکٹ میں وہ ہے سیمیلیشن سیمیلیشن کا لفظی مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی جو چیز ہے اس کو آپ اس کو اس کا موڈل آپ دکھا رہے ہوتی ہیں سو سیمیلیشن از ایسی ریپریزنٹیشن اور موڈل اف ریل ایونٹ اور آبجیکٹ کوئی ایک جو کام ہوتا ہے یا کوئی ایک ایکٹیوٹی ہوتی ہے یا ایک جو چیز ہوتی ہے اس کا جو ہے موڈل دکھایا جاتا ہے جو لرنرز کین سی ریزرٹ آف دیر ایکشن اور اس موڈل میں جو جب سٹوڈنٹ اپنی انپوٹ دیتا ہے تو اس انپوٹ سے جو ہے اس کو جوا واپس میں سکور پتا چلتا ہے اس نے انپوٹ ٹھیک دی یا نہیں دی میں آپ کو بتاتا ہوں اپنی فوجی لائف کے حوالے سے چاریس سال پہلے کی بات کر ہم کیڈر تھے پاکستان ملٹی اکیڈمی میں تب بھی سیمیلیشن والا جو پروجیکٹ تھا ان دنوں میں بھی استعمال اس طرح سے ہم کرتے جائے جو کافی شہر سے دور دراز ہوتی تھی سیفٹی کی وجہ سے کہتا کہ لوگ افیکٹ نہ ہو لیکن سیمیلیشن فائر رینج کی ہمارے حال میں بھی انسٹال انہوں نے کی تھی جس کو جب آن کرتے تھے تو حال میں بیٹھ کے سٹوننٹ اس کے اوپر پریکٹس کرتے تھے نشانہ آبازی کی یعنی ایمونیشن آپ نشانہ آبازی کی پریکٹس کرتے تھے اور وہ ایک قسم کا آپ کو فائرنگ رینج کی ایک موڈل تھا جس کے اوپر آپ فائرنگ اور پھر ساتھ آپ کو ریزلٹ بھی آ جاتا تھا آپ کے کتنے نشانے ٹھیک لگے ہیں یا کتنے ٹھیک نہیں اسی طریقے سے اس کا ایکڈیمک لائف میں برپور استعمال ہو رہا ہے سم ٹائمز ایٹ ایٹ ایٹامک ایکسپلوزن کیا ہوتا ہے ایٹامک بام کیا ہوتا ہے یا آپ پریکٹیکل جا کے کئی آر ایل میں تو نہیں دکھا سکتے بچوں کو اس کی ایک موڈل بنے گا سیمیلیشن بنے گی اور بچوں کو بٹھا کی آپ کو کمپیوٹر لیب میں سارا کچھ پتا ہوا سٹوڈنٹ دیکھ پاتے ہیں پھر یہ ایک اور سافٹوئر ہے پرابلم سالونگ سافٹوئر سافٹوئر سالونگ 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 جیسے کے نام سے ظاہر ہے پرابلم سالونگ کچھ پرابلم سٹوڈنٹس کو ان کی جو ایڈیوکیشن یا ریلیٹڈ سبجیکٹ سے مطلقہ پرابلم جو ہے وہ ان کو پریزنٹ کیا جاتے ہیں اور پھر سٹوڈنٹس لرنر مینیپولیٹس ویریبلز اور فیڈیوکیشن بیسٹ ان ویریبلز کو جب سٹوڈنٹ مینیپولیٹ کرتا ہے چاہے وہ ماتھمیٹکس کے حوالے سے ہو چاہے فیزکس کے چاہے کیمسٹری کے یا کوئی اور تو پھر اس کو بعد میں فیڈیوکی ملتی ہے کہ آپ نے اس کے فرمولاز یا جو بھی ہے اس کو آپ نے صحیح پوٹن کیا یا صحیح اس کا استعمال کیا یا نہیں کیا پروبلم سالونگ سافت فیر ڈاز ناٹ نسیس سیرلی یور یور یوٹیلائز ریالیسٹک سنیرگو اب یہاں یہ بھی بتا دیں کہ ضروری نہیں ریال لائف سے متعلق ہو جیسے کہ آپ سیمیلیشن رینج میں آپ دیکھ رہے تھے دی پروسیس is کنٹرائیب آلدھو سٹوڈن ڈیویلپ پروبلم سالونگ سکلز اور سٹوڈن پروبلم سالونگ سکلز بھی آرہ ہوتے ہیں اور وہ سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اب اسی کو پروبلم سالونگ والی بات کو ہم کانٹین کریں گے سیمیلیشن سے اس کا ہم سیمیلیشن سافٹوئر اور سالونگ سافٹوئر سیمیلیشن سافٹوئر سیمیلیشن سیمیلیشن سیچوئیشن یہ میں بات پہلے کر چکا ہوں اب ایک اور آگے سافٹوئر جس سے میرے خیال گھر گھر میں آج کل واسطہ پڑ رہا ہے ہم سب کو موبائل کے اوپر گیمز لوڈ ہو جاتی ہیں اسی طرح گیمز زیادہ جو ٹیکنیکل ہیں یا زیادہ ہیوی گیمز ہیں لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر پر لوڈ ہوتی ہیں سو اب تو چار پانچ سال کے بچے بھی موبائل آن کر کے گیمز کھیل رہا ہوتا ہے اس میں آئی شارپ نیس بھی ہو ہوتا ہے سو گیم سافٹ ویر آخر آفن کرییٹس ایک کنٹیس تو اچیو دی ہائیس سکور یہ مقابلہ ہوتا ہے کہ وہ سپرمین جا رہا ہے اور آپسٹیکل سکراس کر رہا ہے یہ آپ نے گیمز دیکھی ہوگی اور ایدر بیٹ ادر آر بیٹ کمپیوٹر اس میں آپ مختلف رکاوٹر کر رہے ہوتے مختلف خطرات سے بھی نبر دازمہ ہو رہے ہوتے ہیں اور پھر یہ آپ سکور بھی بتا دیتا ہے ایک اور سافٹ ویر ہے جی کمپیوٹر اسسسٹڈ انسٹرکشن اس کو کہتے ہیں ڈسکوری جیسے کہ نام سے ظاہر ہے ڈسکوری اپروچ پروائیڈز لارج ڈیٹا بیز آف انفرمیشن سپیسیفک ٹو ایک کورس اور کانٹنٹ ایریا اور چیلنجز دا لرنر اینالائز کمپیر انفر اور ایویوییڈ دھیر سارا آپ کے سامنے جو ہے ریزروائر آف نالج ہے جیسے گوگل میں ہوتا ہے تو اس میں سے آپ نے اپنے مطلب کی چیز نکالنی ہوتی ہے اور اس کو استعمال کرنا ہوتا ہے اس کا تذیعہ کرنا ہوتا ہے ان کا کمپیرزن کرنا ہوتا ہے اور جو آپ کو جو ٹاسک لیا جاتا ہے اس کے مطابق منپلیشن کرنی ہوتی اب اس سے کمپیوٹر اسسسٹڈ ٹیکنالوجی میں نے آپ کچھ سافت ویر بتایا ہے آپ مارکٹ بھر ہی پڑی ہے آپ کسی سافت ویر کی دکان پہ چلے جائیں تو آپ کو چائز کرنے میں مشکل پیش آتی ہے اب اس کمپیوٹر ایڈیڈ انسٹرکشن کے آپ کو دیکھا ہوگا آپ نے نوٹ کی ہوگا آج کل آن لائن کرونا کی ویج جس ورکشاف ہوتی ہیں آپ کے بچے بھی اس سے افیکٹ ہوئے ہوگے آپ خود بھی افیکٹ ہوئے ہوگے سو یہ کمپیوٹر جہاں جہاں استعمال ہو رہا ہے کمپیوٹر اسسسٹڈ اسسٹرکشن اس کے فوائد بے شمار ہیں انکریز اندہ سٹوڈنٹس ایکسس ٹو دے انفرمیشن لرننگ اس ایکارڈنگ ٹو دے لرنرز جس عمر کا بچہ ہو جس ایکیڈیبک لیول کا بچہ ہو اس حساب سے سوفٹوئر آئیلیبل ہیں آپ کو اس استاد تو آپ پیپر دیتے ہیں وہ گھر لے جاتا ہے یا کلاس میں عمار کرتا کچھ وقت لگتا ہے اس میں تو آپ کو پروگرام کلوز کیا انسٹنٹلی آپ کو فیڈ ساڑھے ساتھ بجے جانا اور دو بجے آنا ٹائم کی لیمیٹیشن نہیں ہے اور کمپیوٹر کے پیوریڈ فکس نہیں ہے اس ساڑھے دس سے ساڑھے گیارہ تک کمپیوٹر والا پیوریڈ ہے اس میں آپ لیب میں بیٹھ کر سکتے ہو چوبیس گھنٹے کسی وقت کر سکتے ہو آپ اپنی سپیڈ کے ساتھ کر سکتے ہو جو آپ کی سپیڈ ہے اس کے حوالے سے جو آپ کی بیڈ روم میں بھی کر سکتے ہو درائنگ روم میں بھی کر سکتے ہو آپ کی دلسلسلی کے مطابق ساف ویر اویلیبل ہے اور یہ بہت موٹیویٹر ہے آپ شروع سے چار پانس سال کا بچہ آج کل زد کر رہ ہوتا ہے مجھے موبائل دیں اور زیادہ آج کل زد دیں اور جھگڑے اسی بات پر چل رہے ہوتے ہیں گھر میں اس کے ڈسی ایڈوانٹیجز بھی ہیں جو یہ جہاں پہ ایبسٹریکٹ ریزنگ ہو وہاں پہ یہ اتنے ایفیکٹیو نہیں پورلی ڈیزائن سافٹ ویئر اگر بورنگ قسم کا سافٹ ویئر ہے تو بجائے اس کی انٹریس پیدا کرے ایلٹر نیگٹیو اثر ہوتا ہے اور یہ کاسٹلی افیر ہے اس کا مہنگہ بھی ہوتا ہے اور اس کے اوپر بجلی بھی لگتی ہے اور بجلی کا تو آپ کو پتہ ہے ہمارے ہمیمان ہوتی آنا جانا آج کا جو آپ نے بجلی بل دیکھے ہوئی آپ کو پتہ ہی ہے سو کمپیوٹر کو آپ کیسے کرنا ہے اس کو کھولنا کیسے ہے بند کیسے کرنا ہے یہ تو بہت معمولی بات ہوگیا ہے اس میں جو ہے نا وائرس آ جاتے ہیں اور دیگر اس کے ایشوز آ جاتے ہیں ان کو آپ نے کیسے ٹیکل کرنا سکیوٹی چیک کیسے لگانی ہے اور سٹوڈنٹ کے خاص میں ہاتھ میں دیتے ہوئی آپ نے آٹ آف باؤنڈ ایریاز رکھنی ہے کیونکہ بڑے واہیات کسی چیزیں بھی کمپیوٹر پر اوپر آویلیبل ہوتی ہیں استاد کا کوئی نعم البدل نہیں ہے پچھلی صدی میں بھی استاد آیا ہے تو اس میں بچوں نے گھر بیٹھ کے ورکشاپیں کی ہیں اپنے حال دیکھ لیا ہوگا اور پھر میں نے سٹڈی پیریڈ کروائے ہیں ایم ایڈ کی ورکشاپوں کی سٹڈی سنٹرز میں بھی اور پھر آپ ورکشاپوں کروائیں ہیں آن لائن بھی کروائے رہا ہوں جو حال ہے آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا کوئی اپنے سکول میں کلاس پڑھا رہی ہوتی ہے کوئی دفتر میں بیٹھا اپنا دفتری کام کر رہا ہوتا ہے سارے نہیں لیکن یہ بھی اس میں ہے کہ سٹوڈنٹ اور ٹیچر کا جو آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنے والی بات تھی اور جو اس کا چست تھا وہ اب اس میں نہیں ہے بھی آنکھوں کے اوپر اور صحت کے اوپر بھی اس کے اثرات ہیں اور یہ ایڈکشن بھی بن جاتی ہے بچوں کے حوالے سے ضروری نہیں ہے پھر جب انہوں نے کھولا تو پھر وہ اکڈیمکس کے اوپر ہی رہیں پھر وہ جو نیٹ کے اوپر جو آوار اگردی ہے وہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے پھر ایڈکٹ بھی ہو جاتے ہیں یہ باقی ایڈکشن کی طرح جو سائک آٹس کے لیے ایک ایشو بنتا جا رہا ہے جو یہ فضول قسم کی واہیات قسم کی ویڈیوز ہیں ان کے بھی بچے اور ینگ سٹر ایڈکٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ہم دوسرا پارٹ ختم ہوئی اور یونٹ سیون کا انشاءاللہ تیسرے پارٹ میں پھر ملوقات ہوگی تب تک خدا